بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آتا جمل حسین ہو، آپ کو توصل کچھن میں ویلکم کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیٹا بریڈ پوکٹ سائز شوارمہ پیٹا بریڈ ایک قسم کی روٹی کی طرح کی بریڈ ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ تار ہم نے عربی کلچر سے اڈاپٹ کی ہوئی ہے لیبنیز کوزین کے اندر بنایا جاتا ہے اس کو شوارمہ کے لیے استعمال ہوتی ہے ڈیفرنٹ قسم کے گھانٹ ٹائپس اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے فلافل کے لیے موسلی سے یوز کیا جاتا ہے پاکستانی کلچر میں جب سے شوارمہ کی انٹرڈکشن ہوئی ہے تو پیٹا بریڈ کے استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو آج ہم پیٹا بریڈ کی چھوٹی چھوٹی پاکٹس بنانے والے ہیں جس کے اندر ہم ریفریشنگ سیلیڈ کے ساتھ اور چکن کے ساتھ جو ہے اس کی سٹفنگ کریں گے اور پاکٹس از شوارمہ وہ تیار کریں گے آپ اسے کسی بھی پارٹی کے اندر یوز کر سکتے ہیں افتار پارٹی ہوتی ہے یا اور کوئی قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا بڑا اچھا سٹارٹر اور ریپٹائزر بن جائے گا تو چلیئے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کم میں باول چاہیے اس باول کے اندر ایک کپ یا دو سو چالیس ایمل اپنے پانی لینا ہے یہ پانی گنگنا گرام ہے بلکل ہلکا سا گرام ہے وارم وارٹر سے بولتے ہیں دس سے گیارہ گرام جو ہے وہ ایس ڈالیں گی خمیر بھی سے بولتے ہیں پیکٹ ملتی ہے اس پیکٹ میں دس سے گیارہ گرام جو ہوتی ہے خمیر بہتی ہے تو وہ اس میں میں آڈ کر لوں گا یہ ڈرائی ایس جو ہے وہ پیکٹس میں ہمیں مل جاتی ہے کسی بھی بیکٹری سے اس سے ہم کسی بھی قسم کے بریڈ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اور ایک چمچ بھر کے چینی کے چاہیے وہ اس میں میں آڈ کر دوں گا پندرہ منٹ کے لیے اچھا جی اسٹ ہماری کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ریس دی ہوگے ہم نیکس پرسس جو ہے ہمارا دو کو تیار کرنا ہے اس کے لیے میں آدھا کلو مہدہ جو ہے وہ لے لیا ہے اسے چھاند کے چھتے اسے اپنے پاس آکھ لیا ہے اور اس میں بھی آپ نے باوم وارٹر کا یوز کرنا ہے میں ہلکا سا تقریبا اسے گرم کر لیا ہے بلکل فنگر کے ساتھ آپ فیل کریں گے زیادہ گرم نہیں ہے لیکن کرم فیل ہو رہا ہے باوم وارٹر لے لینا ہے اور اس میں نمک آپ نے ایڈ کرنا ہے ہس بھی ضرورت میں تقریبا اس کے اندار ٹیبل سپون جو ایڈ کروں آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ جو آپ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنی ایسٹ ہم نے ایڈ کرنی ہے جو ہم نے اپنے پاس بنا کر رکھ بھی جس کو ہم نے ریس دیا تھا اس کنڈیشن میں ہماری ایسٹ آ چکی ہے اس کو خمیر بھی بولتے ہیں اس بھی بولتے ہیں باوم وارٹر میں میں خمیر بریڈ بغیرہ بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یا آپ پیزہ کے ڈووہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اس میں بھی آپ خمیر کا استعمال کرتے ہیں اس ٹائپ کی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے اندر خمیر کا استعمال ہوتا ہے مزید اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اب میں اتنا ہی ایڈ کروں گا اگر ضرورت پڑی گی تو مزید اس میں ایڈ کر دوں گا اور اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ میکس کر لیں گے ڈوہ ہماری جو ہے وہ اچھے اچھے طریقے سے مکس ہو چکی اسے میں ایک ٹیبل پہ لے گی ہم ٹیبل پہ آپ نے اسے اچھے طریقے سے گوند کے اسے سیٹ کر لینا اور پھر اسے آپ نے ریسٹ دینی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا پندہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اسے ریسٹ دے سکتے ہیں میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ اسے یہ ہوگا یہ سیٹ ہو جائے گی اور یہ پھول کا ڈبل ہو جائے گی اچھے جیس طرح کی ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اسے ہم ہم ریسٹ دینی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسے ایک باؤل لے رینا باؤل کے اندر آپ نے آئل جو ہے وہ ڈال دینا گریس کرنی آئل کی تاکہ یہ نیچے سے جو ہے وہ لگے نہیں مارے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ جو باؤل کو ہے وہ گریس کر لینا باؤل ہمارا گریس ہو جائے گا لوگ کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی جو ہے وائل آپ نے لگا دینا اس کو تقریباً کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے ریسٹ دینی ہے اسے یہ ہوگی کہ ہمارے یہ لوگ پھول جائے گی پھول کے یہ ڈبل ہو جائے گی اسے اگر ایک پلاسٹک ریپ لے دینا پلاسٹک ریپ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اوپر سے کور کر دینا کور کر کے اسے ریسٹ دینی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اچھے جی پاکٹ سا شوارما کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے میں نے تقریباً آدھا گلو چکن لیے باؤن لیس اس کو جو ہے وہ کیما سائز میں ہم کنورٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر اور پھر اس کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے اسے ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے ادھا گلو چکن لیا ہے چکن کے ساتھ ایک قدر لیمبو اسے تھوڑا سا ہلکا سا کھٹا پان دینے کے لیے اور ایک چمچ جو ہے درک لسن اور ریڈ چلی اس کو میں نے اچھے طریقے سے کوٹ لیا ہے کوٹ کے اپنے پاس ایک پیسز سے بنا کر رہا کر لیا ہے یہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کے اندر زیادہ سپائسز نہیں جائیں گے بلاک پیپر میں نے لیا ہے ہافٹی سپون اور نمک لیا ہے ہافٹی سپون اور یہ پاوڈر لیا ہے دھنیا کا آفٹی سپون یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اسے میگنیٹ کر کے تقریباً دس سے پانہ منٹ کے دکھ لیں گے پھر اسے فرائی کریں گے تب تک ہماری ڈو جو ہے وہ بھی رائز ہو جائے گی اور بہترین جو ہے ہماری ڈو تھیار ہو جائے گے تو اس کی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیتے ہیں یہ جو بڑے سائز کی پیسز لیے ہیں بولنے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے چھوٹے پیسز یعنی یہ کیمہ ڈاپیک بنا لیں گے اس کے بعد پیرا آپ سے ملتے ہیں چکن امر Redmi ہو چکا ہے جی اب اس کے اندر ایڈ کرییں گے جو ہے وہ ایڈ کریں گے ادر کلسن کا پیسٹ اور رید چلی کو بھی ایڈ کر دیں گے ایک لمو رس اس میں سے اس کا بیج جو ہے وہ نکال دینا سائٹ میں اور باقی یہ تینوں سپائسز جو ہم وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہاتھوں کے بندل سے اسے بھی تقریباً 10 سے 15 منٹ کا جو ہے وہ ریس آپ نے دے دینا اس کے بعد اسے فرائی کرنا ہے گھی میں تو فرائی کر سکتا ہے آئل میں تو فرائی کر سکتا ہے میں اس اچھے مکس کر کے اسے 10 سے 15 منٹ کا جو ہے وہ ریس دے اچھا جی پیٹا پیٹر کے لیے دو عدد میں نے کوکمبر لے لیے ہیں جو سیلیڈ اس کے اندر ہم یوز کریں گے جب تک وہ دونوں چیزیں ریسٹ پہ ہیں ہم اپنا سیلیڈ جو وہ تیار کر لیتے ہیں سیلیڈ کو کارٹ کے آپ نے پانی کے اندر ایڈ کر کے خاص طور پر اس کو پانی کے اندر آپ نے ایڈ کر کے فریج کے اندر رکھ دینا ہے اس سے کڑوا پن بھی دور ہو جائے گا اور پیاز ہماری فریش رہیں گے اور ان دونوں کو کارٹ کے جو ہے وہ فریج کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے یہ ٹھنڈے بھی ہو جائیں گے اور جب ہم پیٹر برینٹ جو ہے وہ تیار کریں گے اس وقت ہم اسے شوز کریں گے اچھے جی تقریباً آدھا گھنٹا 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 چکا ہے ڈوو ماری جو ہے وہ رائز ہو چکی الحمدللہ اچھے تریکی ہے تقریباً ڈبل ہو چکی ہے اب اس کے جو ہے نکال کے ہم نے اس کو بیل لینا بیل کے اس سے ہم نے چھوٹے پاکٹ سائز جو ہے وہ بیٹر اپنے تیار کرنے ہیں وہ کس طریقے تیار کرنے ہیں وہ آپ کو تریکی میں بتا رہے ڈوو میں نے نکال دیا اپنے لوگوں کو جو اچھے تریکی سے وہ ہم پھیلا لیں گے بیلنے کی مدد سے اسے ہم پھیلا لیں گے ایک گول سی روٹی جو ہے وہ بنا لیں گے اور پھر ایک گلاس کی مدد سے اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں وہ بنا کر اپنی بیٹر جو ہے وہ تیار کر لیں گے یہ بڑے سائز کے گھوٹی ہماری بن چکی ہے آپ اس گلاس کی مدد سے آپ نے اس کی پیسز کر لیں آپ جتنے سائز کا رکھنا چاہے اس دنوں بڑا گلاس لے لیں دیپینٹ آپ پہ کرتا ہے میں تقریباً اس کا سائز یہ ہی رکھوں گا اس کے بریٹ تیار کر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا جی دوو کی مدد سے تقریباً آدھا کلو جو تھی ہمارے پاس میں دیکھو دوو تھی اس کے مدد سے تقریباً پچیس ادھر جو ہے میں نے ویڈی کر لیے ہیں میں یہ گول شیب میں دیکھیں آپ لمبی شیب میں بنا سکتے ہیں گول شیب میں کیونکہ یہ پاکٹ سائز ہے تو اس لیے ہم اسے اسے گول سائز دیا ہے اور آپ اسے جو ہے ہم کک کریں گے کک کرنے کے لیے ایک ادھر پین کے استعمال کریں گے یا آپ جو ہے تبہے کبھی استعمال کر سکتے ہیں میں پین کے استعمال کروں گا اس میں آپ اسے پاکٹ کے جو ہے اور تھوڑے دیل کے لیے کوک کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ پھول کے ایک بریڈ شیپ میں آ جائے گی اور پھر اس کی ہم پاکٹس جو ہیں وہ بنائیں اچھے جی ایک پین کو میں نے چولے کے اوپر رکھ لیا ایک ایس چلی کی ہے تو وہ سلنڈر کے اوپر میں نے بھی پین کو رکھ لیا اس کے اندر میں نے گریز کر لیا تہین کو اب اس کے اندر چار ادھر جو ٹکیاں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں ایڈ کرنے کے بعد ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس سے آپ نے کور کر دینا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ اسے کور کر دینا ہے اتنے دیر میں ٹکیاں ہماری پھول بھی جائیں گی اور بریڈ ہمارے مزے کے جو ہیں وہ تیار بھی ہو جائیں گے تو اسے میں ایک سائٹ ابھی کور کر دیتا ہوں ایک سائٹ بھی جب کرسک تک نہیں بنتا تب تک اسے کور کر کے میں کوک کروں گا اچھے جی اسے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کنڈکشن میں جب بھا جائیں اس کا ایک سائٹ سے کرسٹ بن جائے آپ نے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینڈ کر دینا ہے اس طریقے کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ سارے جو ہیں وہ آپ نے کور کر لینا ہے یہ اچھے طریقے سے پھول جائیں گی اور ایک بریڈ ٹائپ جو ہے وہ چیز ہماری بن جائے گی بریم کو آپ نے لوٹ و میڈیم ہی رکھنا ہے اچھے جی مایو چکن ریڈی کرنے کے لیے میں نے ایک پین لے لیا اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمل جو ہے وہ کی کی ایڈ کریں گے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا تقریباً گھرم ہو چک ہے اب اس کے اندر جو میں نے ایڈ کی ہوگا ہم نے چکن رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی ہوگا ضرائطیات کے ساتھ ایڈ کرنا چکن کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرائی کر لیں گے اس کا کلور چینج کریں گے پھر یہ پانی ریلیز کریں گا پانی کو جو ہے وہ خوش کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ خوش کر کے اب یہ سوفٹ ہو جائے گا پھر اس کے اندر جو ہے باقی سٹپنگ جو اس کے اندر ہم نے آڑ کر دیئے وہ اس میں بات میں ہم آڑ چکن کا کلور جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب فلیم کو تھوڑا سا لوگ کریں گے اور اسے تھوڑے دیر کیلئے کور کر دیں گے تاکہ اس کے اندر سٹینجر نیٹ ہو اور یہ سوفٹ ہو جائے اور جو پانی یہ ریلیز کرے گا یہ اسے پانی کے اندر کوک ہوگا تو میں فلیم کو لوگ کر دیتا ہوں اور اسے کور کر دیتا ہوں چکن نے اپنا پانی جو ہے وہ ریلیز کر دی ہے اب اسے کے اندر یہ سوفٹ ہوگا اس کو فلیور دینے کے لیے منٹ لیف دیو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کروں گا ایک بہترین خوشبو اس کے اندر پیدا ہوگی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے منٹ لیف دیو ہے وہ ایڈ کر دینا اور اس کو مکس کر کے ائیسے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دینا پانی ہمارا آخا کور چکا ہے اس کے اندر اپانیا ایڈ کریں گی خوشبو دینے کے لیے اپنے مکس کر لینا میں نے بندگو بھی دی جو اگر سکتے ہیں کوئی بھی ویجیٹی مشکل اگر سپلی چکن کے ساتھ اپ سی انجوے کرنا چاہے آپ جو کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں بندگو بھی دیو ایڈ کروں گا ایڈ کرنے کے بعد اسے اپنے مکس کر لینا اسے تھوڑا سا ہی آپ نے کوک کرنا ہے اس کا کلر جو ہے وہ چین آؤ جسٹ جو ہے اس کا کچھا پن آپ نے دور کرنا ہے تو میں اسے تقریباً ایک آدھے منٹ کے لئے پرائی کر لوں گا چکن آل بول سے مارا ڈالنا ہو چکا ہے اس کو آپ تھوڑے دیر کے لئے کور کر دیں گے فریم کو آف کر دیں گے اچھا جی نیکس ٹپ میں فلنگ کو ریڈی کرنے کے لئے مجھے چاہیے مایونیز مایونیز تقریباً ایک کپ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے سوس تیار کرنے کے لئے پیزا سوس آپ کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں پیزا سوس کے استعمال کروں گا تھوڑا سا کیچپ بھی اس کے اندر میں ایڈ کروں گا کیچپ اس کے اندر ایڈ ہوگی اس کے اندر لیمبو جو ہے لیمبو کا رسٹ وہ ایڈ کریں گے اسے کھٹا پان دینے کے لئے لیمون رسٹو اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں کوشش کرنی اس کے اندر بیج اور پلپ نہ جائیں اگر کوئی چرب جیدہ تو اسے بائی نکال دیجئے گا دو ادھر لیمن رسکی اگر اس کے اندر ایڈ کر کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا بے ترین سی ایک سوس وہ تیار کر لینا ایک کلین سی سوس جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بے ترین جو ہے تھک تیار ہو چکی ہے اب اس کے بعد پروسس آتا ہے اپنے چکن کو اس کے اندر ایڈ کر اچھے چکن اور بند کو بھی اس کے اندر ایڈ ہو چکے اس کو اب اچھے طریقے سے آپ نے سوس کو اور چکن کو مکس کر لینا اچھے یہ بھی ہم ریڈی کرتے ہیں پیٹا بریٹ ہم نے ریڈی کر دیئے تھے پہلے ہم نے پرائی کر کے یہ چیز بیک سائیڈ پر کرسٹ ہے اور بلکل درمیان میں اسے سوفٹ ہے یہ سوفٹ ہونا چاہیے فلفی فلفی سے ہونا چاہیے آپ کا اور یہ ہم نے سارے تیار کر رہا کر لیئے تھے ارام دلیلہ ایک زیکٹ جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہی تیار ہوئے ہیں بہترین تریقے سے تو آپ سرور اسے ٹرائی کیجئے گا ابھی جو ہے ہم اسے بناتے ہیں ٹک بیڑھ لے دینا اس کو دمیانے سے اپنے کٹلک آ لینا چھوڑی کی مدد سے سانی سے کٹ لگ جاتا ہے اس طرح کی ایک پاکٹ جو ہے وہ آپ نے تیار کر لینا ہے بہترین سب سے پہلے نیچے آپ نے سیلیڈ کو ایڈ کرنا ہے فریش سیلیڈ میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا روکمبر یاز ٹماتر چکن ہمارا جو مایو سے ہم نے ریڈی کی ہے سٹفنگ بہترین دوبارہ پھر آپ نے کوٹنگ کرنی ہے اس کی بہترین جو ہے وہ ریڈی ہوئے پاکٹ سائز کا جو ہے پیٹا شوارما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ سبھی تیار کر لیتے ہیں پھر اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں کیسا ہوئے الحمدللہ بہترین زبردست ہمارے جو ہے پیٹا بریڈ پاکٹ سائز شوارما جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ زبردست تیار ہوئے اس کی لکھ دیکھیں ماشاءاللہ اور پورا ایک ٹری بھر کے میں نے ریڈی کیا اب اس میں سے میں نے توسل کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی پیئی گیا تو الحمدللہ آدھے کلو جو ہے میدے کے ساتھ ہم اتنے زیادہ جو ہے پیٹا بریڈ وہ ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کی سوس اتنی مزے کی تیار ہوئی ہے الحمدللہ اور بہت ہی لکھ جو اس کے وہ مزے کی نظر آ لی ہے ابھی ہم اسے ٹیسٹ کر کے چیک کرتے ہیں میرے موں میں پانی آئے جا رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ ٹرمان رہی ٹرائے کرتے ہیں ٹیار ریکس لیورہ آ رہا ہے اللہ اللہ سپنگ جو ہے وہ ماشر اندر تک ہے دیکھترین جو ہے وہ گوگ گوگ گوہ فلیور کیا مطلب کا ہے اللہ بہت مزے کی تیار ہوئی ہے مہین کرتے ہیں آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ماشر کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملہ کار دوگی کسی نیکس ویڈیو مین اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ